دوستو کہ آپ نے کبھی کوئی میجک شو دیکھا ہے جس میں میجشن اپنے جادو کے کمالات سے حاضرین کو متاثر کرتا ہے اور پھر بے پناہ داد بھی وصول کرتا ہے مجھے شکین ہے آپ نے ایسا کوئی نہ کوئی ایک لازمی دیکھا ہوگا جس میں آپ نے وہ سب دیکھا ہوگا جو دراصل آپ کو دکھایا گیا ہوگا جسے ہم قطعی میجک نہیں کہہ سکتے بلکہ میجک ٹرک کہیں گے جس کو پرفارم کرنے والا میجشن نہیں بلکہ آرٹسٹ کہلاتے ہیں جو ٹرک سٹیج پر پرفارم کی جاتے ہیں وہ دراصل ہاتھ کی صفائی ہوتے ہیں جسے آئی ایلوزن یعنی آنکھ کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم دو ویڈیوز میجک ٹرک پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ یہ میجک ٹرک کیسے پرفارم کی جاتے ہیں آج اسی سیریس کی یہ تیسری ویڈیو ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چار بلینکٹ ٹرکس دوستو یہ ایک ایسا میجک ٹرک ہے جس کی آج کل پوری دنیا میں بہت چرچہ ہے جسے میگس یوٹوپیاس فینٹسی الوجن کا نام بھی دی جاتا ہے اس میجک ٹرک میں ایک پورے سرار دکھنے والا شخص اپنا آلارم سیٹ کر کے اپنے بیڈ پر لیڈ جاتا ہے اور اپنے اوپر ایک بلیک ٹائپ کپڑا ڈالیتا ہے اسے بھی لیٹے تھوڑا ہی وقت گزرا ہوتا ہے کہ یکا یک اس کپڑے کے نیچے سے ایک چڑیل نمہ عورت باہر نکلتی ہے جسے دیکھ کر نہ صرف شو کے ججز بلکہ حال میں مجود تمام حاضرین بھی داد دیے بغیر اور حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے مگر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس جادوگر نے اس چڑیل کا روپ دھار لیا بلکہ جب اس بیڈ کو گھما دی جاتا ہے تو ایک بڑا سپارک ہوتا ہے جس کے بعد اس پارک کے اندر سے وہی جادوگر دوبارہ نمودار ہوتا ہے اب کی بار اس جادوگر کا ڈریس پہلے والے سے مکمل تبدیل ہوتا ہے جب وہ غائب ہوا تھا مگر یہ ٹریک ابھی ختم نہیں ہوا اس کے بعد وہ چڑیل نمہ عورت اس جادوگر کو دیگر ساتھیوں کی معاورت سے ایک پنجرے میں بند کر دیتی ہے پنجرے میں بند کرنے کے بعد اس پنجرے کے اردگت کالی چوڑی ٹیپ لے بیٹھ دی جاتی ہے اس کے بعد تمام ججز کی موجودگی میں اس پنجرے میں تیز نکیلے بالے اور نیزے آرپار کی جاتے ہیں اور پنجرے میں آگ تک لگا دی جاتی ہے دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ شاید میجیشن اندر ہی مر چکا ہوگا مگر اس ٹریک کا اختتام تب ہوتا ہے جب میجیشن اپنے اسی بیڈ کی چادر سے بلکل زندہ سلامت اپنے پرانے ڈریس میں باہر آ کر مجمع میں سناٹا تاری کر دیتا ہے اور اٹھ کر اپنی الارم واج کا الارم بند کرتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے یہ جادو پرفارم کیا گیا کہ واقعی یہ ایک جادو تھا اس ٹریک کے دراصل تین عزے ہیں پہلا جب جادوگر کی جگہ نیچے سے لڑکی نکلتی ہے دوسرا جب پنجرے میں جادوگر غائب ہو جاتا ہے اور چادر کے نیچے سے نکلتا ہے تیسرا جادوگر دوبارہ اپنے پرانے کپڑوں میں اپنے بیڈ سے نمودار ہوتا ہے اس ٹریک کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کون سا ٹریک استعمال کیا گیا جادوگر بیڈ کی بائیں جانب لیٹتا ہے اور دائیں ایسا مکمل خالی ہیں اسی دوران اس ٹریک پر نظر رکھ ہوئے دونوں ہوسٹ کو ایک جادوگر کا اسسٹنٹ راتا ہے تاکہ ان کی توجہ سٹیج کی بیک سائیڈ سے ہٹ جائے اسی دوران سٹیج پر موجود بیڈ کے اندر سے ایک لڑکی نہایت صفائی کے ساتھ باہر آتی ہے اور اپنے پارٹنر کو دوبارہ اسی بیڈ کے اندر تکیل دیتی ہے کیونکہ اس بیڈ کے اندر ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ موجود ہے جس میں بہ آسانی ایک بندہ سما سکتا ہے جب دوبارہ سپارک ہوتا ہے تو جادوگر پھر سے اپنی شیٹ ہوتا کر بیڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے اسی طرح جب جادوگر کو پنجرے میں بند گئے جاتا ہے اس وقت بھی جادوگر اسی خفیہ رستے سے واپس بیڈ میں چھوپ جاتا ہے جس کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے ڈریس میں اپنے بیڈ سے دوبارہ نمودار ہوتا ہے یہ ٹرک اس قدر سوائی سے پرفارم کی جاتا ہے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو نمبر تین بائٹ کوئن ٹرک دوستو بائٹ کوئن ٹرک بھی ایک دراصل فیمس ٹرک ہے جسے لا تعداد میجیشنز پرفارم کر کے اب تک بے پناہ داد وصول کر چکے ہیں اس ٹرک میں میجیشنز نہایت صفائی کے ساتھ ایک میٹالک کوئن کو اپنے دانتوں سے چوبا کر دوستو میں تقسیم کر دیتا ہے یہ ٹرک بھی کوئی بڑا میجک نہیں ہے اس میں استعمال ہونے والا کوئن دیگر کوئنز جیسے نہیں ہوتا بلکہ یہ کوئن میجیشنز کا اپنا کوئن ہوتا ہے جسے خاص طور پر انہی ٹرکس کے لئے بنائے گیا ہے یہ کوئن ایک فولڈیبل کوئن ہے جب پرفارمر کوئن کو چھباتا ہے یا کاٹتا ہے تو کوئن دراصل اس کے دانتوں کی تھوڑی طاقہ سے فولڈ ہو جاتا ہے جسے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے شاید کوئن دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا ہے نہایت صفائی کے ساتھ میجیشن اس کوئن کو پھر سے پورا بھی کرتا ہے نمبر دو کینڈل ٹرک دوستو اب ذرا اس ٹرک پر بھی نگاہ دوڑائیے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میجیشن ایک جلتی ہوئی موبتی کو ہاتھ میں لے کر نہایت صفائی کے ساتھ اس کے شولے یا علاؤ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد موبتی کو اس کی شمہ لٹا دیتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس میجیشن کے پاس کوئی سوپر پاور ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بھی اس کی ہاتھ کی صفائی ہے دراصل میجیشن نے اپنے دوسرے ہاتھ میں ایک جالی انگوٹھا پہنے ہوئے جو موبتی کی قسم کا ہوتا ہے یہ نہایت صفائی سے مجمع کے سامنے اپنی انگوٹھے کی موبتی سے آگ بجھا دیتا ہے اور اپنے انگوٹھے کی موبتی جلا لیتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ پھر اپنے انگوٹھے کی موبتی سے پہلے والی موبتی جلا لیتا ہے اور موبتی کی ہی مدد سے اپنے انگوٹھے والی موبتی کی آگ بجھا دیتا ہے نمبر ایک فلائنگ سوڈا ٹرک دوستو میجشن اکثر اوقات مختلف شیعہ کو ہوا میں اڑاتے نظر آتے ہیں کیونکہ ایسے ٹرک سب کو ہی مزہدار لگتے ہیں ایک ایسا اکمال کا ٹرک جس کا نام ہے فلائنگ سوڈا ٹرک جس میں جادوگر ایک سوڈا ٹین کو اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوتا ہے اور اچانکہ ٹین ہوا میں تینے لگتی ہے دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جادوگر ٹین کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے مگر ٹین ہوا میں اڑے جا رہی ہے اور جادوگر اپنے دماغ کی طاقہ سے اسے اڑا رہا ہے مگر اس ٹرک میں بھی کوئی تلسم یا جادو کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ اسے بھی جادوگر اپنے ہاتھ کی صفائی سے پرفارم کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جالی انگوٹھا ہوتا ہے جس پر ایک چپکنے والا کپ لگا ہوتا ہے جس سے ایک کین یا ٹین چپکا ہوتا ہے اس ٹرک میں میجشن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی کھڑے ہونے کی پوزیشن خاصی معنی رکھتی ہے یہ ایک خاص جگہ یا خاص انگل پر کھڑے ہو کر اس مزدہ ٹرک کو پرفارم کرتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو مزدہ لگی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی والی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے کلنے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاصل ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان